رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا یہ قول لکھا ہوا ہے ان کی روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے یہ لفظ کہے تھے کہ کہیں مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی انکار نہ کر دیں تو اس چیز سے کرنے کے لیے یہ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو حدیث روایت بیان ہوئی ہوئی ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے تو ہمارے لیے جب نبی کا قول اور ان کے اصحاب یا امہات مومنین کے قول میں تضاد آ جائے یا کوئی فرق آ جائے تو ہم کس کو مانیں گے ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانیں گے ان کا قول افضل ہے تو اس لحاظ سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اگر ہم لوگ نہیں مانتے اور ترجیح دینی چاہیے اور دیتے ہیں ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تو ان کا قول تو ہے لا نبی آبادی انہوں نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ مت کہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کے قول سے پھر آ ہم ترجیح دیں گے اور مانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تو باقی قادرین سے یہ بھی سوال ہے کہ اگر آپ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نعوذ باللہ رد کرتے ہیں تو پھر آپ تو پھر ان کے منکر ہو گئے تو اس کا جواب قادرینی جو ہے اس کو ضرور غور کریں اس حدیث پہ اس روایت پہ اور اس کو وہ پانی میں مدھانی والا کام نہ کیا کریں کیونکہ ہر جگہ پہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے حضرت عائشہ کا قول تو حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری حدیث ہے جو ڈائریکٹ انہوں نے سند کے ساتھ ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو وہ مبشرات پہ لی تو اس کو کیوں نہیں لگاتے آپ لوگ بالکل عابد بھائی میں معذرت کے ساتھ کہتا کہا ہمیں دوں گا ہمارے مفتی مبشر شاہ صاحب تشریب لات چکے ہیں اور میں ملکم کہوں گا شاہ صاحب کو اور اپنے نیر آنے والے دوسری سلام دیکھو رحمت اللہ مفتی صاحب مفتی مبشر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو معذرت کے میں نے دیکھا نہیں ہے اگر دیکھتا تو میں وہ ہی پر رک جاتا تو میری معذرت قبول کیجئے گا ماشاءاللہ بڑی علمی اور تحقیقی گفتگو جاری تھی تو ویسے بھی ایسی گفتگو کے دوران بولنا غیر مناسب ہوتا ہے تو آپ بات جاری رکھیں میں سن رہا ہوں بیٹھ کے تو یہ زیارسول بھی آگئے ہیں جی شاہ صاحب زیارسول بھائی کے ایڈیا یہ والی اچھا چلے آپ نا گفتگو جاری رکھیں میں سن رہا ہوں جی میں ہوں جی بندہ رکھئے تو نام جیتا کہ تبریل نہیں کیتا ہماری اتنی جورت نہیں ہے کہ آپ سنیں اور ہم بیٹھیں آپ بات کریں ابھی ہم سنیں گے جی ست اللہ حکم اچھا تو کوئی قادیانی کوئی مرضی نہیں ہے یا کوئی نہیں شاہ صاحب بابی تک کوئی نہیں ہے اچھا صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابھی حضرت کولے حضرت عائشہ کے کول کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اس سے قادیانی جو ہے نا وہ اجرائے نبوت ثابت کرتی ہیں اور اجرائے نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ابھی جاری ہے مزید تقریباً چار یا پانچ توجیحات تو عابد بھئی نے بیان کر دیئے کچھ میں بھی اضافہ کر دیتا ہوں مردہ قادیانی کہتا ہے جناب روحانی خزین جلد دس ہے صفحہ ساٹھ کے اوپر کہتا ہے دوسری کتب حدیث یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ صرف اس صورت میں قبول کی کہ لائق ہوں گے کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کے متفاقن علی حدیث سے مخالف نہ ہوں یہ مردہ قادیانی کا بنایا ہوا قائدہ کلی ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی حدیث جو مسلم بخاری کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر لی گئی ہو تو اس کو ہم اس وقت تک قبول نہیں کریں گے کہ جو ان تینوں کتابوں قرآن بخاری مسلم اگر تکر میں آتی ہوں گی وہ حدیث ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے جبکہ یہ والی جو حدیث ہے یہ جناب مذکور ہے مسلم بخاری کے علاوہ ایک اور کتاب کے اندر مذکور ہے مسند احمد جی مسند احمد مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہی حدیث جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی یاد مجھے اب آ رہا ہے ایک اور کتاب بھی ہے حدیث کی بڑی موتبر کتاب ہے ابھی ابھی ذہن میں آتا ہے نہیں کندل مبال میں نہیں اچھا بہرحال لیکن یہ کم کم قائدہ تو سامنے آ گیا نا کہ یہ قائدہ خود مرد قادیانی نے بنایا ہے کہ دیگر جگہوں سے اگر حدیث لینی ہے تو اس کا قائدہ کلیہ کیے اب یہ والی جو حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی تو یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے اور یہ سریع اس کے مخالفت کر رہی ہے اور جیسا کہ ابھی آہ عابد بھئی نے بھی بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تیبت آخرہ کا اس سے مراد یہ تھی کہ کیوں کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے ابھی واپس آنا ہے تو لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ ان کے آنے کا انکار نہ کر دیں تو یہ تو حدیث اگر مان بھی لے لی جائے بالفرد تو یہ تو الٹا قادیانی عقیدے کی نفی کر رہے گئے کہ قادیانی عدتی سالہ اسلام کے آنے کا جو ہے نا وہ کول کرتے ہی نہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو بہرحال اس کے کئی طرح کے جوابات ہیں اور سار جی مرزی کا والا کدہ مرزی اللہ حبالا جے اے روحانک دین جلد دس صفحہ سٹھ اچھا چلے یار گفتگو جاری کریو درہ منہوں نہ تھوڑا سا نظرہ دیا بھی لگ گئے چاہتر لگ رہا ہے آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تھوڑا بخار ہنجھ اسلام علیکم جیار رسول عمینی صاحب کیا آنے آپ کے محترم بہت دنوں کے بعد آپ سے شرف ملاقات ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ کا شکریہ آپ سے جی شکر الحمدللہ تو جی اب آپ شروع کریں محترم کیا شروع کرنا ہے آپ بات کر رہے تھے آپ جاری رکھیں میں نے تو وہ حوال نہیں سر میں آپ کو موضوع بتا دیتا ہوں نا جو ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں کہ جو مرزا قادیانی نے جو حدیثوں کے اوپر جھوٹ بولا ہوا ہے جس میں سے چند ایک میں نے جہاں پہ بیان کی ہیں تو انہی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ تو خود دوستاد ہیں ہمارے تو آپ کو اس کو جوڑ بیان کریں مرزایوں سے پوچھے لے کے آئے یہ کہاں پہ حدیث ہاں جی تو حافظ بھائی ہیں کہ میں شاہ صاحب کی کتاب ہی ہے قادیانی کلمہ اور دو سو جوڑ انہی سے میں پہلے بھی وہ بیان کی تھی ابھی ایک ہو رہے ہیں بہت لوگ وہ بڑی بڑی عجیب سی ہے کیونکہ اے نظیر صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کافی پریشانی لاحق رہتی ہے کہ بھی ہم جو ہے نا مولی اضلاعات مرزا قادیانی کے مدلک جھوڑ بولتے ہیں حالانکہ جو یہاں اس کتاب میں ریفرنسز اور سکین کوپیز بھی لگی ہوئی ہیں تو ابھی ہم نے ایک عابد بہی نے ایک پڑی تھی حوالہ پڑھا نظیر صاحب آگئے ہیں عشاء صاحب نظیر صاحب ایک اور ہے حوالہ اسلام جی نظیر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ آپ لوگ دوست ٹھیک ہیں سب نظیر صاحب ایک اور ہمارے مسلمان بھائی نے پریشانی سے ڈال دی ہے ہمیں کہ جناب جو آپ کے جو مرزا قادنی صاحب ہے نا ان کے پاس جو ایک چھپی کتاب مل گی تھی تین سو تیرہ صاحبہ کی خوفیہ اور یہ بات آئی ہے حدیثیں صحیحہ میں تو میں چاہوں گا کہ اگر زیارسول بھائی آپ بات کر لیں شاہ صاحب تو وہ کہ ہمارا گفتگوہ انداز درہ ڈیفرنٹ ہے ہم تو پھر نظیر صاحب ہیں جزا کرو یہ میں دوستوں سے ایک درخواست کروں گا کہ دوست جو ہے نا سب سے پہلے اگر قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھ لینا تو اس کے بعد بڑا فہم عطا آتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھ لیتے ہیں لیکن پریشانی یہ ہے کہ عابد بھائی نے مطلب میرے آئی ہیں براڈ پہ آتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ کہا ہے اس کے بعد انہیں یہ حوالہ پڑھ دی ہے میں پریشان ہو گیا کہ وہ شاید اگر مرزا صاحب کی انگوٹھیاں سنبھالی ہوئی ہیں تو آپ نے وہ کتاب بھی سنبھالی ہوگی جس میں تین سو تیرہ صاحبہ کے ذکر ہو گیا اور پرابلم یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ لکھ دیا ہے مرزا صاحب نے احادیثیت صحیحات ہاں جی ہاں جی ہاں جو بالکل ہاں وہ پریشان اگر آپ وہ کتاب پڑھیں تو اس میں ساری آپ کو بات سمجھا جائے گی اچھا تو کتاب میں سے پڑھ جو بتا رہے ہیں آپ کو یہاں حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے ذکر کی اچھا یہ ایک منظر اچھا انہوں نے طریقہ کار ان کا دیکھا آپ نے اچھا جی پہلا جواب اس کا یہ تھا کہ پورا قرآن اگر ترجمے سے پڑھ لوگے تو بات سمجھ آجے گی جب بات کی آپ نے کتاب کی تو وہ کتاب جب پوری پڑھ لوگے مردے کی تو پھر بات سمجھ آجے گی اشاء صاحب وہ میں نے علیدہ بات کی ہے انہوں نے کوئی جا کے پورا قرآن پہلے کھل لے اور انہوں جا کے ترجمے نل پڑھے پھر کدھرے جا کے سمجھ آجے گی شاہ صاحب وہ گل ہی نہیں ہو رہی میں ویسے کہا رہا ہوں جب پورا قرآن پڑھ رہا ہوں تو بات سمجھ آجے گی تو سمجھ آجے گی اس سر سر سمجھ آجے گی شاہ صاحب انہوں نے سوال بعد اج رکھیا میں پہلے گل کی تھی میں درخواست کی تھی تمام مسلمان بھائینوں کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام مسلمان وہ یہ ہے تمام نوجوانوں سے قرآن کریم ایک دفعہ قرآن کریم زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ میں نے ایک دفعہ نہیں پڑھا کوئی سینکڑوں دفعہ شاہد پڑھا ہے اور میں نے پڑھایا باقی تمہاری جنہوں نے نہیں پڑھا جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھے اوہ یار سنیں بھی تو یار آپ نظیر صاحب کھاپو بڑی ڈالتی ہے اچھا میں نے پڑھایا بھی یہ اور پڑھایا بھی یہ لیکن آئی تک مجھے یہ کلیجر نہیں یوں واقعہ مرزا غلام کا دیا نہیں جو ہے نا وہ سچا انسان ہے تو اب کیا حال نکال لاجے میں نے تو پڑھا ہے وہ تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ حدایت دیتا ہے اگر وہ آپ کو نہیں دینا چاہتا نہیں ابھی تو آپ نے قائدہ بنایا ہے نا ایک کہ قرآن پڑھو ترجمے سے تو مرزا کا دیا نہیں سچا ثابت ہو جائے گا نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا یہ تو بھی دیکھیں آپ فتوے جاری مفتی ہیں آپ نے کیا کہا ہے میں نے یہ کہا ہے مسلمان بھائیوں سے کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس میں برکتیں ہیں برکتیں تو ہیں لیکن مرزا سچا کیسے ہوگا سوال تو وہ ہی ادھر ہی رہ جائے اچھا مسلمان بن جاتا ہے قرآن کریم پڑھنے اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے بھائی وہ مسلمان تو پہلے بھی تھا اور وہ اچھا مسلمان مزید بن جائے گا لیکن مرزا تو سچا ثابت نہ 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 ہوا شاہ صاحب دیکھیں میں نے کوئی بات کی ہے مرزا صاحب کی آکے آپ کو کوئی میسج دی ہے بھائی ہم تو مرزا کی ہی بات کر رہے ہیں ہم تو مسلمان اللہ علیہ وسلم کی بات کریں ان کی آپ کو اچھی نہیں لگ سی بھائی یہ موضوع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں اس کے کوئی اتراز نہیں ہے سب سے بڑا موضوع سنیں نا شاہ صاحب سب سے بڑا موضوع اللہ کی ذات ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد قرآن ہے یہ تین چیزوں کو پہلے پکڑ لیں اور بعد میں والے مسئلے خود ہی سمجھ آ جائیں گے کیسے سمجھ آ جائیں گے دیکھیں میں مثال دی جائے پہلے اللہ کی مانے اس کے رسول کی مانے پھر قرآن کی مانے تو سب باتیں سمجھ آ جائیں گے مرزا سچا کیسے ثابت ہوگا ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سچا ثابت آپ چھوڑ دے قرآن کریم پڑھیں میں مثلا وہاں مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں بس اتنی سے ریکویسٹ بھائی میں کہہ رہا ہوں میں نے پڑھا ہے ابھی تک مرزا سچا ثابت نہیں ہوا مرزا سچا کیسے ثابت ہوگا پھر اس کے بعد جو قرآن کریم پڑھیں گے نا ان کے بعد ان کو کچھ سمجھ آئے گی تو پھر وہ سوال کر سکتے ہیں بھائی میں نے پڑھا ہے مجھے کیا سمجھ نہیں بتائیے نہیں نہیں شاہ صاحب آپ کو آئیے پر کچھ وہ لکھا ہوا ہے نا بنی اسرائیل کے علماء کی طرح سمجھ آتے ہوئے بھی آگے آپ نے نہیں بیان کیا چھپانی یہ باتیں ہیں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے نہیں کیا چھپانی یہ مطلب یہ کہ اگر آپ نے میرے حساب مرزا تابعیمی جو تھا دیکھیں ایک مجھے سن بھی تلیں آپ سنتے ہی نہیں ہیں بھائی سنتو لیں یا ٹائم تہہ کرنے کے آپ دن رات سنا رہے ہیں تو کوئی شاماری بھی سن لیں آپ دن رات سنا رہے ہوتے ہیں ابھی آپ دل نہیں بھر ہے آپ کا دن رات براد پر بیٹھے سنا رہے ہیں چلے بول لے آپ اور پھر میں بولوں گا چلے میں جزا کر لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم سے محبت کریں تمام مسلمان اگر سن رہے ہیں قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں تمام مسلمان نوجوان سب چھوٹے بڑے عورتیں مار جو مسلمان اپنے آپ کو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کو سچا دین مانتے ہیں وہ ایک دفعہ قرآن کریم کو پڑھ لیں میں یہ ریکویسٹ کروں باقی مسائل بعد میں ہیں یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا رحمتیں برسیں گی اگر نیگ نیتی سے پڑھیں گے اور آپ یہ علماء کی طرح نہ پڑھیں جنہوں نے اس میں سے کیڑے نکالنے اور دوسروں کو سچا اور جھوٹوں کو سچا سادت ایک منٹ ندیس صاحب رکھ جائیں آپ نے جو پیغام دینا تھا سب مسلمانہ تک پہنچ گیا ہے وہ اپنے علماء سے بات کر کے ترجمہ سمجھ بات کر لیں ابھی بات سے شاہ صاحب کی طرف آتی ہے تو ہم نے شاہ صاحب ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جو مرزا صاحب نے عدیس پر جھوٹ باندے ہیں یہ جا کے ریفرنس لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ اچھی ایک بات ہے آپ اس نے گھتو جاری رکھیں جی میں جو تین سو تیرہ کی جو اب بات کر رہے ہیں وہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتاب جس میں یہ حوالے ہیں وہاں تمام انہوں نے عدیس کی بھی حوالے دی ہیں وہ پڑھ لیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی بس اتنی سی بات تمام دوست جو پڑھنا چاہتا سمجھنا چاہتا جب بات آپ کے کمپلیٹ ہو تو بتا دیجے گا میں نے پھر بات کرنی ہے جو احمدیر سمجھنا چاہتا پڑھنا چاہتا ہے وہ خود پڑے علماء کی پیچھے نہ لگے کیونکہ علماء نے دین کو چھپا دیا ہے علماء نے مسلمانوں کو غلط راستے پر لگا دیا ہے اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں دیں میں شاہ صاحب سے بھی درخواست کر لیتا ہوں اگر آپ نے کسی موضل گفتگو کرنی ہے تو شروع کر سکتے ہیں یا شاہ صاحب آپ سے دعا کر لیتا ہے میں جزا کر لیتا ہے میں جزا کر لیتا ہے میں تھوڑا ایدھر کام پہ ہوں میں بیزی ہوں بیج میں یہ وقت پہ میں نے بات کر لی جزا کر لیتا ہے پھر انشاءاللہ بات ہو پارا یہ میں رقص کرتا ہوں یہ جانے لگی ہے اب یہ دیکھیں رکھیں تو جائیں رکھیں تو یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے نظیر صاحب بڑی غلط بات ہے رکھیں میں نے قرآن پڑھا قرآن سے ثابت نہیں ہوا کہ مرزا قادیانی زانی نہیں تھا یہ دیکھیں الفضل اخبار ہے اور اکتیس اگست انیس سوٹیس کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر چھے ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی زانی تھا تو میں نے پورا قرآن پڑھا ہے حدیثیں پڑھیں گے ان سے مجھے یہ ثابت نہیں ہوا کہ مرزا قادیانی زانی نہیں تھا اب دوڑ گے نا جی شاہ صاحب وہ چلے گئے ہیں بات کرنے نہیں دیتے میں تو بھی ایک حوالہ یہ نکال ہے تو تتر ہو گئے آپ مرزا قادیانی زانی تھا شرابی تھا پورا قرآن پڑھ لیا حدیث پڑھ لی چودہ پندرہ سو سال گزر گئے لیکن ابھی تک مرزا قادیانی زانی اور شرابی نہیں تھا یہ ثابت نہیں ہوا اس کا کیا حل نکالیں پھر بتائیں لائیں ان کو سامنے لائیں کم از کم بات تو کریں نہ دوڑ گئیں اب بھئی قرآن پڑھیں جی ترجمے سے تحدیث پڑھیں جی ترجمے سے چلو یہ کون سا جواب ہے جی قرآن بھی پڑھا ہے میں نے ترجمے سے حدیث بھی پڑھی یہ لیکن مرزا قادیانی صاحب سترا انسان ثابت نہیں ہوا کریں جارباد قرآن پاک پڑھنے کا درست دے گئے ہیں جو عدیث پہ انہوں نے جھوڑ بانکے اپنے جو چند ایک ڈیڑھ دو لاکھ بندوں کو گمراہ کیا ہوا ہے گمراہ کون اقاعد ان کے دماغ میں ڈال گئے پریشان باقی بھی مسلمانوں کو عزید میں ڈال لہا ہوا کہ ان کے اقاعد پڑھنے شروع کر رہے ہیں تو انسان کا بے اکیار گالی نگل جاتی مو سے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کہانی ان کی یہ ہے جب انہوں نے جب انہوں نے کہا کہ جی قرآن ترجمے سے پڑھیں تو میں نے نیچے کمنٹ میں سوال بھی لکھا تھا کہ بھائی بتائیں کون سا ترجمہ جو مرزا صاحب سے پہلے جو مفسرین نے کیا وہ ترجمہ پڑھیں یا جو مرزا اور اس کی اولاد نے کیا وہ ترجمہ پڑھنا ہے چلے وہ ایک کلات گیا کہ کون سا برحال یہ بھی سوال بنتا تو ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ بھائی مرزا سچا کیسے ثابت ہوگا کوئی نکڑ بتاؤ میں مرزے کو کیسے سچا ثابت کرنے جب آپ نے تین سو تیرہ مرزے کا دیانوی کہ جلی صاحبیوں کی بات کی یہ کہنے لگے ہیں وہ پوری کتاب پڑھیں تو پھر سمجھ جائے گی اور قرآن پورا ترجمہ سے پڑھیں تو پھر سمجھ جائے گا یار کمال کرتے ہو سوال کہا دیانیوں سے کوئی اور ہوتا ہے جواب کہا دیانی کوئی اور دیتا ہے ہاتھ دو گئی ہے یار اب کدھر دوڑ گئے ہو آؤ نا سامنے مفتی صاحب وہ سارے سوالان کوئی آخری اللہ قرآن پڑھو نماز پڑھو قرآن پڑھو نماز پڑھو اللہ انہوں نے بس قرآن پڑھو بس انہوں کوئی گل نہیں ہے وہ سارے سوالان تو لا جواب ہو چکے ہیں انہوں نے پتا ہے انہوں نے ایسی پھڑے گئے ہیں بس انہوں نے کو گل کر کے ناس جائے کری اور یہ شاہ صاحب سوچنے کی بات بھی یہی ہے قادیانی قادیانیت کے ماننے والوں کے لیے سوچنے کی بات بھی یہی ہے اگر یہ ان کی جماعت نے تو ایک سلوگن ہی بنا لے ایک قرآنوں حدیث سے بات کیجئے تو یہ جو مرزے نے لکھ دیا ہے حدیث مبارک بارے میں جھوٹ بند ہیں ان کے جواب کون دے گا یہ ریفرنسز کون نکال کے دے گا ٹھیک ہے اور اور لکھتے بھی ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں کہتے ہیں جی ان کا کہان ہوگا کنیہ ہوگا جس کو کریشن کہتے ہیں وہ ہندوستان میں آئے گا یہ حدیثوں میں آیا ہے یہ کہاں ہیں حدیثیں اچھا اب وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ایک حدیثوں کی کتاب بناڑا لی سیرت المہدی جس کا ذکر لکھا ہوا ہے الفضل اخبار انیس فروری انیس سو چوبیس کا شمارہ ہے صفحہ نمبر نو ہے انیس سو چوبیس سے پہلے انیس سو تئیس کو سیرت المہدی کی پہلی پہلے ایڈیشن آ چکا تھا تو انہوں نے پھر اشتہار جاری کیا تھا انیس سو چوبیس یعنی انیس فروری انیس سو چوبیس کو یہ اشتہار وہ اشتہار کے جدید تلیفات سیرت المہدی کہتے ہیں کتب حدیث کی طرح پر روایت بیان کی گئی ہے ہر روایت کو پڑھنے سے کلب پر ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ گویا کوئی حدیث شریف کی کتاب پڑھی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کی حدیثوں کی کتاب ہے اب اسی حدیثوں کی کتاب کے اندر چند حدیثیں قادیانیوں کی میں آپ کو سنانے لگا ہوں کیا جواب دیں گے یہ قادیانی آئے نا یہ سیرت المہدی ہے صفحہ سات سو بائیس ہے حصہ سوم ہے ایک لڑکی تھی بنو وہ مرزے قادیانی کی ٹانگیں دبایا کرتی تھی سیرت المہدی ہے صفحہ دو سو چودہ ہے حصہ پنجم ہے اور قادیانیوں کی حدیث نمبر تیرہ سو پچاس ہے یہ ایک رنڈی تھی برکت بی بی وہ مرزے قادیانی کی آکے پاؤنڈ باتی تھی اور ساتھ اس کو مرض تھا اس کی رحمدانی خراب ہو گئی تھی تو وہ آکے ساتھ اس کو بتاتی تھی کہ میری شرمگا خراب ہو گئی ہے تو اس کو وہ پھر وائی برنم کے کترے بھی دس کترے ڈال کے بتاتا ہے کیسے ڈالنے ساتھ کلے بھی دیتا تھا اس کو جناب یہی سیرت المہدی ہے صفحہ نمبر چھ سو اکتیس ہے حصہ سو میں ایک لڑکی تھی ڈاکٹرانی تو وہ مرزے کے پاس آکے رہی کافی دیر بہت دیر تو وہ اس کی خدمت کرتی تھی دن کو بھی رات کو بھی مرزا قادیانی اس کے اوپر آشک ہو گیا اس کو کوئی مرض تھا وہ مر گئی مرزے نے اس کا دھبٹا جو تھا وہ کھرکی کے ساتھ بندوا دیا کہ آتے جاتے اس کو میں دیکھوں گا تو چلو دل پشوری ہوتا رہے گا سیرت المہدی ہے صفحہ ساتھ سو پچیس ہے حصہ سو میں یہ تین لڑکیاں مرزے نے رکھی ہوئی تھی فجو منشیانی اور اہلیہ بابو شاہ دین وہ رات کو مرزے کے کمرے کا پیرہ دیتی تھی مرزے کے کمرے خاص میں رہتی تھی سیرت المہدی ہے صفحہ ساتھ سو ننوے ہے حصہ سو میں ایک لڑکی تھی زینب وہ مرزے قادیانی کے پاس رہی پوری پوری رات مرزے کو کی خدمت کرتی تھی ایک لڑکی تھی صفیہ مولوی عبدالقادر کی بیٹی وہ مرزے قادیانی کو پلنگ کے اوپر لٹا کے اس کے ساتھ اس کے جسم کا مساج کرتی تھی سر دباتی تھی ایک لڑکی تھی صفیہ جو کہ شیخ گلام گلام احمد کی بیوی تھی اس کو مرزے نے رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں جناب لٹا اٹھانے کے لیے کیونکہ مرزے قادیانی کو دن و رات میں سو سو دفا ٹیم اتر آتا تھا تو لٹا اٹھانے کے لیے اس نے صفیہ بیگم کو رکھ لیا تھا یہ حوالہ اس کا دے دی ہے شاید میں نے سیرت المہدی صفحہ دو سو چودہ حصہ پنجم یہ آپ نے سارے حوالے کچھ ملاحظہ کیے ذکر خبیس کے اندر قادیانیوں کا مفتی صادق صفحہ 38 کے اوپر لکھتا ہے کہ ایک لڑکی تھی وہ مرزے قادیانی کے سامنے ننگی ہو جاتی ہے اس کے کمرہ خاص کے اندر بلکل ننگی ہو جاتی ہے اب دیکھئے کہ اس نے کیا کیا تھا مرزے قادیانی نے مرزے قادیانی نے ایک اشتہار بنو آ کے کہا کہ یہ اشتہار نہ قادیان کی دیباروں کے اوپر جا کے لگا دو وہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 86 کے اوپر یہ اشتہار آپ کو مل جائے گا وہ اشتہار کیا ہے جی سنیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کا مال نہ چرامے نہ محرم سے اپنے تئی بچامے اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خامد اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی تو شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہے اشتہار بازی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کوئی اور کھانے کے کوئی اور لوگوں کے سامنے میاں جی حضرت صاحب حضرت صاحب پیر صاحب پیر صاحب مسیح صاحب مسیح صاحب اے سار جی جنہوں پھرے مرزے کو لوں دیاں سی تفریدہ مطلب شیطان نال جندا سی ہاں اوہی نا جی لوگوں کو دکھانے کے لیے معاملے کچھ اور خود کے کرنے کے کچھ اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا سوفی بن رہے نا کہ دیکھو جی غیر معرم عورتوں کو چاہیے کہ غیر معرم مردوں سے بچے اپنے تھی بچائیں میں شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسیح صاحب تو بڑے پاک باز بڑے نیک پریزگار متقی صوفی ہیں تو خود کرتوٹیں دیکھ لیں آپ نے روحانی خزین جلد نو صفحہ چار سو سنتالیس کے اوپر مرزا جی فرماتے ہیں سنیے جی یہ اسلام کی اللہ تلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہرگز قصدا کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بدنظری کا پیش خیمہ ہے اور اگر اتفاقا کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ خوبصورت ملوم ہو تو اپنی عورت سے صحبت کر کے اس خیال کو ٹال دو مجھے بتائیے مرزا قادیانی نے جب رنگ برنگی چھوٹی بڑی لمبی چوڑی ٹھینگی پینگی لولی لنگڑی خوبصورت عورباد صورت گوری چٹی ہر رنگ کی لڑکی اپنے پاس جب رکھی ہوئی تھی اور وہ بھی کمرہ خاص کے اندر تو مرزے کی نظریں تو ہر ٹیم پڑتی ہوں گی تو کیا وہ ہر ٹیم جا کے وہ وطی کرتا ہوگا نسر جہاں بیگم سے بتائیں یہ اللہ تعلیم میں جو ہے نا یہ لوگوں کی بتانے کیلئے اب ایک اور اللہ تعلیم دیکھ لیں اسی سیرت المہدی کے اندر وہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ حضرت مسیح مہود عورتوں سے بیعت صرف زبنی لیتے تھے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے اے ساری کہانی بیان کرن تو بعد نہ وہ لکھتا ہے کہتا ہے اس کے اس کے اندر لمس کی ممانت بھی شامل ہے یعنی چھونا کیونکہ چھونے سے بھی زینت کا اظہار ہوتا ہے چلو لمس کی ممانت لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اور حدیث بھی ایک اس نے ساتھ لکھی یہ تو خود کیا ہے مردہ کادیانی وہ لڑکیوں سے دبوا رہے ہیں مساج کروا رہے ہیں اور اپنے بستر خاص کے اوپر ان کو ہم بستر کر رہا ہے بتائیے کیا یہ لوگوں کو بتانے کے لیے تھی یہ ساری چیزیں پھر آگے مردہ کادیانی کہتا ہے کہ اسی سیروٹ المہدی کے اندر بیان کیا مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر محمد اسمائیل خان صاحب مرہوم نے مسیح مہود سے ارض کیا کہ میرے پاس میرے ساتھ شفاہ آنے پر ایک انگریز لیڈی ڈاکٹر کام کرتی ہے اور وہ ایک بڑی عورت ہے وہ کبھی کبھی میرے ساتھ مسافہ کرتی ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے حضرت صاحب نے فرمایا یہ تو جائز نہیں آپ کو عذر کر دینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں یہ کام جائز نہیں لوگوں کو تعلیم کرنے کے لیے یہ ہیں اور خود کیفیہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے ہاں جی رنگ برنگی رنگ برنگی لڑکیاں بانو آ رہی ہے تو وہ بھی مرزے کا دیا نکت برک لے رہی ہے برکت آ رہی ہے تو وہ کلے لے رہی ہے جناب ڈاکٹرانی آ رہی ہے تو اس پہ عاشق ہو رہی ہے فجو آ رہی ہے منشیہ نہیں آ رہی ہے اہلی ہے بابو شادین آ رہی ہے اس کو جناب کمرے کے اندر رکھ رہی ہے پیرے کے لیے چوکی دارے کے لیے ہنجی زینب لڑکی آ رہی ہے چھوٹی سی پپوسی تھی کافی گوری چٹی خدمت کر رہی ہے صفیہ بیغم سرطود بادو میرا صفیہ 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 تھوڑا سا میرے مسائی تو کر دو میرے بدن کا بدن آج بڑا درد کر رہا ہے صفیہ اور یہ صفیہ دوسری تھی جو لوٹا اٹھانے والی تھی وہ اور تھی وہ صفیہ جو تھی جس سے مرزا جی مساج کرواتے تھے وہ عبدالقادر کی بیٹی تھی اور یہ جو صفیہ ہے جس سے لوٹا اٹھواتے تھے پانی رکھواتے تھے وہ بیغم تھی شیخ گلام احمد کی تو حالات اپنے پتہ کیا ہیں مرزا قادیانی کی وائف نصرت جان بیغم سٹیشن کے اوپر غیر مردوں کے ساتھ مٹر گشت کر رہی ہے عورت مارچ کر رہی ہے عورت کا عالمی دن منا رہی ہے تو مولوی عبدالقریم اور حکیم نور الدین دونوں کھڑے ہیں مولوی عبدالقریم حکیم نورے کو کہتا ہے یار ہے وہ نا کڈی بغیر تا لڑکی یہ تے اوپر غیر مردان دین مٹر گشت کر دی پہی ایسا ڈینل نہیں ہوں کر دی پہی حکیم نورہ کہنے دا ہے چپ کر چپ کر میں جاننا واصل کم کی تے مولوی عبدالقریم کہنے دا یار منو جڑا ہے منو جیلسی ان دیئے پہی میں سڑنا پہ ایسا میرنال کیوں نہیں کر دی پہی تے جا کے مسیح موتر نو کنے ہیں کہ انو روک حکیم نورہ کہنے دا ہے تے نو کنے پہ بندے دا بچہ باننا ہے وہ بڑا وہ ڈب غیرہ تھی انہیں تیری بستی کر دی نہیں ہے تے عبدالقریم پھر مولوی کنے دا ہے انہیں نہیں کنے ہیں انہیں جا جا مولوی کی نورہ دین کنے دا ہے انہیں جا جا کے تُو پھر چیک کر لے تنو آپ پہ پتہ چل جائے اے جن دا ہے عبدالقریم جا کے مرزینو کنے دا ہے حضرت مسیح صاحب آپ کی وائف نچو بیگم غیر مردوں کے ساتھ رنگرہ لیا منا رہی ہے اس کو روکے نہ سیروت المہدی صفہ چھپن قادیانیوں کی حدیث نمبر ستتر تو حضرت جی جواب دیتے ہیں جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالقریم صاحب نیچے نظریں ڈالے ہوئے میری طرف آئے اور میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے ہو لے آئے ہیں جواب تن تو کیا سی بڑا وڈا بگہرہ تھی یہ تھی کیفیت اچھا یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ابھی نظیر صاحب کی طرف میں واپس آتا ہوں بات میں نے نظیر صاحب سے شروع کی تھی کہتے ہیں جی قرآن ترجمے سے پڑھو تو بات سمجھ آجے گی بھائی میں نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھ لیا ہے ابھی تک یہ مرزے کی رنڈی بازی اور یہ جو گندے کام اور یہ بغیرتیاں وہ وہ ختم نہیں ہوئی بتاؤ کہ میں اب کیا کروں قرآن ترجمے سے بھی پڑھ لیا ہے یہ کونسا جواب ہے جی قرآن ترجمے سے پڑھو تو بات سمجھ آجے گی چلو وہ زناکار یا مرزا کرتا رہا رنڈی بازی مرزا کرتا رہا شرابی وہ تھا شرابے وہ پیتا رہا ڈالے وہ منگواتا رہا کبھی پوٹ وائن کے کبھی ٹانک وائن کے کبھی سنٹرنس وائن کے کبھی کولا وائن کے تو قرآن کے اندر قرآن کا اس میں کیا قصور ہے بھائی قرآن پڑھو ترجمے سے تو بات سمجھ آجے گی یہ کونسا طریقہ ہے بھئی چلے یار دوستو بات کریں آپ میں سنو جی بالکل شاہ صاحب اس میں اور بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبان اللہ یہ عالم شباب میں زمانہ اقتدار سنبھالتا ہے مرزا محمود کھل کر زناکاریاں کے مواقع ملتے رہی ہے جی اس کے بیٹے کی بات ہے شاہ صاحب آپ نے مولی عبدالکریم کا نام لیا نا یہ وہ چند اشخاص میں سے میرے تھوڑے علم کے مطابق جنہوں نے مرزا محمود الدین بشیر کی پہلی دفعہ زناکاریاں منظر عام پر لائیں تو جب یہ چیزیں آگئی نا تو ان کا حالات ایسے برے کر دیا گئے ان کے تومتیں لگا دی گئی ان کے اوپر نا تو یہاں پہ میاں زہاد عبدالکریم اور اس کے خاندان کی افراد تھے جنہوں نے پہلی دفعہ انیس ست ستائیس میں شور مچایا یہ خلیفہ زانی محمود الدین بشیر کے بارے میں اور عبدالحق کی بیوی سکینہ نے بتایا کہ حضور حجور نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو یہ نظیر اے صاحب جنہ قائد کو فالو کرتے ہیں ان کی اندرونی کہانی یہ ہے اور وہ آگے بتاتے ہیں کہ ترجمہ پڑھیں سارے مسلمان سوال وئی کا وئی کھڑا ہو جاتا ہے جی 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 شاہ صاحب ویٹس ایپ پہ جی شاہ صاحب ضرور ابھی کروں گا شاہ صاحب بعد میں جب یہ چاہے کر لینا ضرور ٹھیک ہے جی شاہ صاحب مجھے میں آپ کا میسیج ملا ہوا میں اس پہ کام کر رہا ہے انشاءاللہ میں آپ کو میسیج کروں گا نہیں بھائی بات کوئی اور کرنی ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب ضرور میں کرتا ہوں میسیج آپ کو اچھا تو اس میں عبدالحق کی بی بی سکینہ نے بتایا کہ حجور جو تھا ہے نا اپنا خلیفہ زانی محمود الدین بشیر اس نے سکینہ بی بی کے ساتھ زنا کیا اور سارے میکے والوں نے عبدالحق کے بائیوں نے جو ہے نا وہ خلیفہ کے خلاب آواز اٹھائی اور موبائلہ کے ذریعے زنا کے الزام سے بربریت کا مطالبہ کیا ملتہ محمود نے زنا سے بہت بربریت کے لئے موبائلہ کا مطالبہ نہیں مانا سکینہ کے شوہر عبدالحق کو جماعتی طور پر نواز دیا گیا مطلب اس کو رکشن لگا دی گئی کہ بھئی کاکا تو چھپ کر جا حضور نو بیگم پسند آگیا تے ہون تو عوضہ لے جماعت چیز تے آواز نہیں کرنی آواز نہیں نکالنی جناب آپ نے اب اس کے شوہر کو عبدالحق جس کا نام تھا کو جماعتی طور پر نواز دیا گیا اور وہ آج تک مرزا عبدالحق کے نام سے مشہور ہے سکینہ مرتے دم تک اپنے الزام پر قائم رہی اور اسے نفسیاتی مریضہ بنا دیا گیا یہ ایجی اریجنل قادیانیت چندہ سسٹر ویلکم ہو گیا آپ کا پھر جن بندوں نے عواضیں اٹھائی عبدالکریم کو قادیانی طریق میں فتنہ مستریاں قرار دیا گیا اگر وہ بھی اپنی عزتوں کو مرزا محمود کی حوض کی بینڈ چڑھا دیتے تو مرزا عبدالحق کی طرح وہ بھی مستری کہلانے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ مستری نہیں کہلائے اور نہ انہوں نے جو اس کا مرزا اگر وہ بیویاں کی عزتیں پمال کرا دیتے خلیفہ عزانی کے سامنے بینڈ چڑھا دیتے تو اس کو بھی جماعت کے عزازہ سے نواز دیا جاتا جی عابد بھائی آمیر اکبائی آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ ابو رافی بھائی ابو رافی بھائی جی ویلکم ہوگی آپ سلام بھائیوں کا اسلام علیکم شکریہ جناب اچھا مجھ سے مجھ سے پوچھا لی بھائی آپ نے یا کوئی اور بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں نہیں آمیر اکبائی صاحب آپ بات کریں اچھا اچھا بہت شکریہ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو بڑا پیار بھائی سلام اور جزاک اللہ انوائٹ کرنے کے لیے میں بڑے سن رہا تھا ساتھ پیچھے شور وغیرہ اگر آئے تو سمجھ جائے گا کام وغیرہ چل رہا ہے یہ جو بات چل رہی ہے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آگیا سیرت المہدی کے اندر یہ ایک واقعہ اگر کوئی کہے گا تو حوالہ دکھا دیں گے کہ ایک نواب صاحب تھے وہ رنڈوہ جسے کہتے ہیں وہ ہو گئے جیسے عورت بیواؤ اڈاتی ہے تو وہ جناب رنڈوہ ہو گئے اور مرزا صاحب کے پاس نہ کسی شام گھر آئے ان کے پاس یہ سیرت المہدی کے اندر لکھا تو آخر کہنے لگے کہ بڑا پریشان ہوں بیوی چلی گئی ہے کیا معاملہ کیا جائے تو انہوں نے کہا رکھیں درہا وہ ساتھ والے کمرے میں لے گئے مرزا صاحب ان کو نواب صاحب کو اور گھر کے اندر سے دو لڑکیاں منگوائیں جوان تھی ان کو منگوا کرنا اور ان کو کہتے ہیں دونوں دیکھ لیں دو لڑکیاں تھیں دونوں دیکھ لیں ان میں سے جو پسند ہے پھر میں بات چلاتا ہوں اب نواب صاحب سے انہوں نے پوچھا ہاں بھی بتاؤ کون سی پسند ہے انہوں نے کہا یہ جو ہے نا گول چہرے والی انہوں نے کہا نہیں 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 خوبصورتی جو ہے نا یہ تھوڑا سا لمبا چہرہ جو ہے یعنی وہ تفسرہ بقاعدہ جیسے لڑکیوں کو میں افسوس کے ساتھ مجھے یہ جملہ بولنا پڑتا ہے کہ لائن لگا کے لڑکی آپ کو پتا ہے کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے معاشروں کے اندر بڑا یہ شرمناک بات ہے کہ اگر عورت کو اس طرح چائے پیش کرنے کے لیے بھی رشتے کے حوالے سے کرتے ہیں تو یہ ایک زلط سمجھی جاتی ہے کہ لڑکی کو کہا جائے کہ جناب آپنا چائے کی ٹرولی لے کر رشتے دیکھنے والے جو ہیں ان کے سامنے آؤ جھکو چائے ڈالو مسکراؤ بیٹ جاؤ بڑا کوئی سنسکاری اور رشتی سویتری بن کر تو لڑکی کا اس طرح سب کے سامنے آنا برا مانا جاتا ہے اب یہ شام کے ٹائم مرزا صاحب ہیں اور نواب صاحب ہیں یہ دو لڑکیوں کو گھر کے سین میں بلا کر ان کے چہرے اور خوبصورتی پر تفسرہ کر رہے ہیں سامنے کھڑا کر کے پھر خموشی کے ساتھ ان لڑکیوں کو واپس بھی دے جاتا ہے اس سے میں دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں احمدی دوستوں سے پہلا یہ ہے وہ لڑکیاں مرزا صاحب کی محرم تھیں یا غیر محرم تھیں اگر کہیں کہ وہ محرم تھی ان کی تو مرزا صاحب جو ہیں ثابت کریں کہ وہ لڑکیاں کون تھیں ان کے نام سامنے آئیں مرزا صاحب کی محرم تھی یا نہیں تھی اگر غیر محرم تھی تو پہلا سوال یہ ہے اس گھر میں کر کیا رہی تھی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نواب صاحب تو چلو رشتے کے لیے دیکھنا چاہتے تھے اگر شریح ہیلا حجت بھی کی جائے مرزا صاحب کس چسکے اور مسکے کے اندر ان کے چہروں کے اوپر تفسرہ کر رہے تھے تو یہ ایک شرمناک بات ہے جو دیکھنا میں ملتی ہے اس کے علاوہ وہ جو خادمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے ان میں صیرت المہدی میں ایک اور واقعہ بھی ہے اس کا بھی اگر کوئی کہے گا تو حوالہ دکھا دیں گے ہم انشاءاللہ اس میں ایک جگہ پر ہے کہ وہ رات کے ٹائم مرزا صاحب سردیوں کے دن تھے وہ لوٹا جو ہے وہ اس کا پانی شنی گرم کر کے نا واش روم کے لیے وہ رکھا کرتی تھی تو ایک دن انہوں نے پانی جو ہے وہ کوئی زیادہ گرم کر دیا مرزا صاحب جو ہیں وہ جلدی میں تھے کیونکہ کسرت بول اور براز ان کو آیا کرتا تھا تو وہ واش روم جلدی سے چلے گئے ہیں کرنے کرانے کے بعد جب انہوں نے سنجے کا ارادہ کیا ہوگا تو وہ پھر دوڑے ہیں باہر کی طرف اور انہوں نے آکے اس خادمہ کو کہا اپنا ہاتھ آگے کرو اس نے ہاتھ آگے کیا مرزا صاحب نے لوٹے کا پانی اس کے ہاتھ پر ڈالا اس کی سی سی نکل گئی تو مرزا صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا پانی تھنڈا رہا کوسہ قسم کا پانی رکھا کرو یہ جہاں در ڈالنا ہوتا ہے وہ تباہی مجد دی ہے ادھر ایک تو یہ میں بات رکھنا چاہ رہا تھا دوسری بات میں سن رہا تھا اور وہ مرخال سے شاید نظیر بھائی تھے وہ ایک بات کر رہے تھا علماء نے حق چھپایا یہ علماء حق چھپاتے رہے ہیں مرزا صاحب کئی متعدد مقامات پر لکھتے ہیں یہ وہ باتیں جو اسلام کی ضروریات تھیں بنیاد میں سے تھیں یا جس کو ماننے یا ایمان لانے سے ایک بندہ مسلمان ٹھہرتا ہے وہ بدستور تیرہ سو سال تک علماء اسلام پہنچاتے رہے ہیں کسی ایک بندے نے بھی ان کو چھپایا نہیں اب یہ مرزا صاحب کا کلیم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علماء اسلام جو ہیں یا سلاف ہیں حق چھپاتے رہے ہیں تو پھر آپ اصل مصفحہ کے اندر مجددین کی جن کی لسٹ پیش کرتے ہیں ان کو پھر ان سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں نمبر وان نمبر دو یہ ہے کہ پھر مرزا صاحب نے کتاب بریہ کے اندر حاشیہ لگا لگا کر اور اسی طریقے سے دوسری کتابوں کے اندر حاشیہ لگا لگا کر تفصیل بیان کی ہے فلان عالم دین فلان کی وفات کا قائل ہے فلان عالم دین فلان وفات کا قائل ہے وہ کون سا چھپاتے رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو احمدیت کے سو کالڈ علماء افسوس کے ساتھ یہ چھپا رہے ہیں حقائق کو یہی وجہ ہے کہ جب مرزا صاحب کی لکھی ہوئی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں پھر یہ مرزا صاحب کے بقول وہیں گز جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں افسوس کے ساتھ یہی حقیقت ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے باقی وہ سو کالڈ پروپیگنڈ ہے کر کے وہ نکل کے میں سندھ رہا تھا مجھے وہی رٹی رٹائی بات ان کی سنائی درتی ہے کہ جناب اے علماء آپ سوری ٹوکر موازد چاہتا ہوں آپ سے کوسٹن کر سکتا ہوں اگر اجازت ہے تو جی جی سر حاضر ہیں پہلی بات ہے سب کو اسلام علیکم خاص سپیشلی مفتی صاحب آپ کو میرز سے سلام ہے موازد کوئی میرے سے غصاخی ہو گیا تو جب ان کو مفتی مرزا صاحب کا بولا جائے نا کیا رو میں تو کبھی نہیں بولتا کبھی غصے میں گھالیں گلو چلتا ماں کرے بندہ کار رہا اور تو میرے مو سے نکل جاتا ہے میں بھی تھرے انسان ہوں لیکن جب ان کو کوئی اور بھائی بولتا ہے نا کہ مرزا صاحب ٹوائلنٹ میں فوت ہوئے تھے کس حالت میں تو یہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ ریفرس پوچھا تھا اس بندے کو پتہ نہیں تھا احمدیوں کی جماعت میں کہتا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ امہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہیتے کمزور ہو گئے تھے کہ صاحبہ ان کو لٹرلی اپنے کندوں پر ٹھاکے ہیں لے کے جاتے ہیں تو کوئی ایسا حوالہ ہے آپ کو ایسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روایت پیش کر رہے ہیں وہ مسجد میں لے کے جانے کی ہے ہاں حضرت ہے بخاری شریف کے اندر ہے متعدد مقامات پر سیرت کے اندر واقع ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کا جو ہے وہ فیض ملا تھا شرف ملا تھا تو اس وقت غالباً حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ساتھ ایک اور صحابی تھا ان کا نام میں بھول رہا ہوں انہوں نے کندوں کا سہارہ دے کر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی کے اندر نماز کے لئے لے کر آئے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ امامت سے ہٹنے لگے مگر اللہ کیونکہ وہ حجرہ اسی سائیڈ پر دروازہ کھلتا تھا جو امامت کا حضرت عائشہ کی طرف سے تو جب وہ لے کر آئے تو وہ ہٹنے لگے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں میں امامت پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں تو اللہ کے رسول کے اشارے سے حضرت ابوبکر صدیق دوبارہ امامت پر کھڑے اور اللہ کے رسول نے پھر نماز پڑی بیٹھ کر تو یہ روایت ملتی ہے مگر خدا نہ خاصتہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ دوسرے بشری معاملات جو تھے ان کے ساتھ اس کے لئے کوئی اس طرح کا جو نعوذ بللہ نعوذ بللہ اس طرح کی نسبت کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ایک دفعہ وہ میرے خواہ سے دعود ناصر کر کے ہے کوئی یوکے کا مربی تھا اس وقت بات ہو رہی تھی تو اس نے نعوذ بللہ یہ جملہ بول دیا کہ تمام انبیاء نعوذ بللہ نعوذ بللہ سمہ نعوذ بللہ کہ تمام انبیاء کی موت یا وفات ایسے ہی ہوتی ہے جیسے مردہ غلامت قادیانی کی تھی نعوذ بللہ نعوذ بللہ یہ جملے بولے اب جب ثبوت مانگتے ہیں کہ اس چیز کا ثبوت دے دو کوئی برحان لے کر آو تو پھر بھگلیں جھانکتے ہیں امیرزہ صاحب نے کہا تھا جب ان کا گریبان پکڑ کر پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کہاں ہے ٹھیک ہے تو بس پھر ادھر ہی نکل جاتے ہیں یہاں سے آئے ہوتے ہیں یہ سخت اللہ خیر امیر بھئی بڑی مہربانی ہے آپ کی جزاک اللہ سر یہاں پر میں تھوڑا سیدھ کروں گا کہ اپو کی پرانی عادت ہے کہ یہ قادیانی یا قائد اور نظریات کو پیش کرتا ہے اور بڑے ایسے مسومانہ انداز میں کہ جیسے انہوں پتہ ہی ککھ نہیں ہے جی تو برحل اللہ ہی حدہ دے اس کو کیا کر سکتے ہیں بستی تو اس کی بڑی کی ہے نائینو بستی لگ دی ہے نائینو کوئی چیز لگ دی ہے پتہ نکیڑی مٹی دا بنے بات یہ ہے کہ قادیانی ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا وہ آپ سے جا کے ڈسکس کرتی ہیں لوگی قادیانی کہتی ہیں جی وہ حضور علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا تو ایسے ہوا ہے ہمیں تو نہیں کبھی کسی نے کہا جی سب ایک نڑکے کا نام بتاؤں گا اس کا نام ہے احمد جٹ احمد جٹ آپ کسی بھی ان کی مبرار پر جا کے اس کا نام لے کی پوچھتی ہے بات سننے ذرا جی ساڑی زندگی پوری لنگے یہ سکام دے بیجتے سانو نہیں کدھی کسی کا آدھیانی نے آکھ کیا تھے تو وہاں نو ہی جا کے یہ انہیں کہنا سی جنہوں نہ ہی کوئی جانتا ہے بجدہ تھے بس صدی طرح کیوں نہیں دو رنگی چھوڑتے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا یا اتر ہو جا یا اتر ہو جا بس صدی طرح آکے دا تمہیں کوئی ڈر رہے کیا کہو کہ میں کادیانی اور میرا یہ اتراز ہے بات سمجھ آتی ہے کوئی بات سمجھ آتی ہے اور جب بات کرو کہ پھر دلیل بھی دو گے لوگی کوئی دیئی سیسی ہے کوئی کیا ہوتی ہے یہ کوئی کیا ہوتی ہے جو ہے وہ لاؤ سامنے لاؤ جواب دیتی ہے مرزا کادیانی مرزا کادیانی تو وہ ٹٹی موتر میں مرہ ہی مرہ ہے ہاں یہ لو اے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو یار اللہ نے کیا ہی کھر چھڑے ہے یار ٹک ٹاک یہ لو جی الفضل اخبار بائیس مارچ انیس سو اکتالیس کا شمار ہے صفحہ نمبر یہ تین سنو اپنے گھر کا تجربہ بیان کرتا ہوں کئی بار شدید جماعت بیماری کی حالت میں ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ چار پائی کے قریب ہی کموڈ پر پخاننا یا پشاب کرنا پڑا اور ملازمہ وغیرہ کو جب اٹھانے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ ابھی چوڑی آتی ہے وہ اٹھا لے جائے گی مگر بیوی نے فورا اٹھا کر باہر رکھ دیا اے اسے یہ احساس تک بھی نہ ہوا کہ یہ چوڑی کا کام ہے بلکہ اس وقت اسے یہ پتا بھی نہیں لگ سکا کہ یہ ایسا کام ہے یہ تو پورا خاندہ نہیں ٹٹی ہو ٹٹی سی ٹٹی موتر ٹٹی موتر ٹٹی موتر اور کچھ ملتا ہی کوئی نہیں ہے دن اور آج میں سو سو دفعہ ٹٹی موتر ٹٹی موتر چھبیس مہی کو وہ مرتا ہے پچیس کی رات کو تو اس نے برکارڈ ہی توڑ دیئے تھے ٹٹی موتر کے تو بات یہ ہے کہ بات کوئی کرنے والی کریں ہمارے ساتھ دنیا کا ہم کہتے ہیں پوری ورڈ کے اندر تاریخ کے اندر آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس کی موت مرزے قادیانی جیسی موت آئی ہو اٹھا کے لے جاتی ہے مفتی صاحب ایک اور افران سو دیتے ہیں اگر آپ یہ اجازت ہو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لا تقی سونی بھی آہا دن وہ ایک مجھے عبارت تھوڑی سی اُلج رہی ہے وہ عربی کی عبارت ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اوپر کیاس مت کرو یہ لے روحانی خزین جلد سولہ صفح باون بونجا کے اوپر وہ کہتا ہے فلا تقی سونی بھی آہا دن ولا آہا دن بھی پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ کیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ وہ مرزا خود کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اوپر کیاس نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی مرزا کی زناکاری کی بات ہے تو پھر بھی ہم کسی کے اوپر کیاس نہیں کر سکتے کہ وہ ہی رحم انڈی میں اور بھی تو لوگ زناکاریاں کرتی ہیں مرزا کی شراب نوشی کی بات ہے تو پھر بھی ہم کسی اور کے اوپر کیاس نہیں کر سکتے کہ فلاں بندہ بھی تو شرابیں پیتے ہیں مرزا رنڈی بات تھا تو اس کی رنڈی بازی کو ہم کسی اور کے اوپر کیاس نہیں کر سکتے یہ مرزے نے خود قائدہ کلیہ بنائے ہیں مفتر صاحب آمر بھائی نے چیک سپرین کیا تھا اور جان تک بات ہے سپورٹر بھی نیچے بھائی بھی میسیج کرتے ہیں تو ان کا سپورٹر ہے اللہ جانتا ہے مفتر صاحب ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور سمٹر میں مشکل question کرتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں آپ سمجھ گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا بات کا کیونکہ میں بھی آپ سے گزاری کر رہا ہوں اور ہم سب کی یہ آپ سے درخواست ہے کہ جس قادیانی کو کسی بھی ریفرنس سے مسئلہ ہے ان کو خود دانے دیں تو پیغامرسان یا ایسے ڈاکیا بننے کی بلکل ضرورت نہیں تو پھر ہمیں اور سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں تو یہ اپنے پر نہ لگائیں بہتر یہ رہے گا اور جو بات نہیں کرنے والی مطلب کوشش کریں اسے پریز کریں جب نبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے علماء سے کوسشن نہیں کریں گے تو ہم کس سے کریں گے کوسشن آپ مجھے پتائیں اگر میں آمیر بھائی سے مفتی صاحب سے نہیں پوچھوں گا تو میں کس سے پوچھوں گا آپ اپنا نام لینا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے ابھی آپ کو شاہ صاحب نے بتایا ہے آمیر بھائی مجھے یہ مسئلہ تھا میرے سامنے کسی نے ذکر کیا اللہ کے نبی کا تو میں نے ریفرنس کے لیے پوچھ لی ہے اچھا میری بات سنے میں مہترم آپ کو بتوڑی شخص لیے ریس دوں گا آپ کا سوال ہو گیا تو ہمارے ساتھ بہت مہترم شخص خید بیٹھی ہیں آپ کو ان کا انجازہ نہیں ہے تو مہتر کے ساتھ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ چھوڑی دیر ان کو بولنے کا موقع ہے تاکہ سننے والوں کے لیے کچھ سیکھ کے جائیں بجائے کہ ہم یہاں پہ آرگومنٹ کریں جزاکاللہ جی آمیر بھائی آپ بات کر رہا چاہ رہے تھے میں جزاکاللہ میں یہاں ایک چیز رکھنا چاہ رہا تھا کہ دو مسئلے ہیں یہاں پر ایک تو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو وفات کا سارا تفصیل ہے جو کہ انہی کی کتابوں میں صیرت المہدی میں لکھا ہے اخبارات میں دکھر ہے اور کس طریقے سے وہاں سے لے کر گئے لاہور سے قادیان تک وہ سارا تفصیل جو ہے وہ تو مل جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں مرفون وہ اس کی طرف منصوب کی جاتی ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے تو اگر ایک مسئلہ تو یہ حال لونا چاہیے کہ وہ تفصیل جو ہے وہ کتنی کراہت طلب ہے یعنی کتنی کراہت والی ہے جو وفات وہاں پر ان کی مرزا غلامت قادیانی کی ہوئی ہے اور دوسرا مسئلہ آجاتا ہے کہ وہیں کیوں دفن نہیں کیا گیا مرزا غلامت قادیانی کو یہ ایک روایت بھی ہمیں مرفون ملتی ہے اس کی سنت کے اوپر میں دیکھ لوں گا مزید کے کیا ہے یا اس کا اگزیکٹ حوالہ مگر یہ بھی ملتی ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے تو پپو ملک صاحب جو یہ جب بھی کبھی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو بھی ساتھ لنک کر کے ان کے ساتھ ضرور پوچھے گا دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سوال کرنے کا حق بلکل ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر نہ کلیر ہو جانا چاہیے سٹانس یعنی آپ بلکل یعنی جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق اور باطل کا التباس مت کرو عوض باللہ عمر الشتوان الرجیم علیم تلبسون الحق بالباطل وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حق اور باطل کو التباس مت کرو تو اپنی مجلسوں کو اس طریقے سے بنائیں مولک صاحب کے آپ کے اوپر سے شک کا جو ہے وہ چیز اٹھے میرے حال سے یہ چیز ہو سکتی ہے یا آپ کی آواز اتنی کلیر ہو یا آپ کا جو موقف ہے وہ اتنا کلیر ہو جس سے کسی کو شک نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کلیر کرنے کے لیے بھائی کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اور رہی کہ جب میرے کا ہوتا ہے تو ہم لوگ قصدن قرآن اور حدیث کو ٹچ بھی نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے قرآن دیت سے کیا تلق ہے بھائی قادیانیوں کا یا قادیانی مقدمے کا قادیانی کرتوتوں کا مرزے قادیانی کی کرتوتوں کا ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ خود مرزے قادیانی نے بتائی یہ روحانی خزین جلد دس ہے صفحہ بسٹھ کے اوپر وہ کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاب مدعی ہے تو ہماری کتبِ مصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیش ہے بھائی مرزے قادیانی نے یہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ جو میری کتابوں سے مجھے سچا یا جھوٹھا نہیں کرتا تو وہ خیانت پیشہ اور بے ایمان ہے تو ہم مرزے کے بقول بھائی ہم خیانت پیشہ نہیں ہیں ہم بے ایمان نہیں ہیں اور ویسے بھی جب مرزے کے اٹٹی موتر کا زنا کر شراب نوشی کا ذکر ہوگا قرآن دیس کہاں سے بھائی ایسے خام خام قرآن دیس کو بیچ میں لے کے ہیں کیوں لے کے ہیں بھائی قرآن دیسے کوئی تعلق ہے قرآن ان کا اپنا حدیث ان کی اپنی وہ کہتا ہے قرآن جو ہے نا دنیا سے اٹھ گئے ہیں قرآن تو آپ مرزے قادیانی کے اوپر نازل ہوئے ہیں حدیث کی بات ہے وہ کہتا ہے میں ردی کی ٹوکری کے اندر پہنگتا ہوں نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماذا اللہ استغفراللہ نقلِ کفر کفر نہ باشے تو قرآن دیسے تعلق کیا ہے تمہارا وہ کام جو مطلب قادیانی نہیں کرتے تو وہ کام ایک رنگی لا قسم کا بندہ اٹھ کے آگے کہے نہیں نہیں قرآن کونسی قرآن کی آیت کونسی دیس میں لکھا جی کیوں جی کیوں دی قرآن دیس کو ٹچ کریں اور کون جرت کر سکتے ہم سے قرآن دیس مرزے کے حوالے سے پوچھے کمال ہو گئی ہے بلکل بجاہ فرمایا شاہ صاحب جب وہ مرزا قادیانی لکھنے والا کتابیں لکھنے والا اور ہمیں یہ بھی کنفرم ہے کہ اس کی خود کی ریٹنگ میں نہیں تھی جو جتنی بھی کتابیں اس نے لکھی جو اس کو سولوزگار مہیا کیے گئے تھے مرزا قادیانی کو جب وہ خود لکھ گیا ہے اور واضح ریفرنس بھی آپ نے بتا دیا ہے کہ اس کے جو قائد سارے ہیں اور جو اس کو اگر اس سے بات کرنی ہے اس کی کتابوں سے کی جائے تو شاہ صاحب میں تھوڑی تیجازت چاہوں گا ایک میں اپنی سکرین بڑھی کرنے کے لیے ایک نہ حادیث کی اگر بات چل رہی ہے تو ایک ان کا قادیانی کا اس نے کومنٹ تو بول بول کر مہا زاہمدیہ سے نفرت پیدا کرنا تمہارا مقصد ہے نفرت تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے ابھی حوالے دیئے ہیں جواب دو ان کا مرزا زانی تھا کہ نہیں تھا بتاؤ ابھی حوالے دے کیا ٹیم مرزا شرابی تھا مرزا رنڈی باز تھا مرزا نے گندی قسم کی لڑکیاں پاس رکھی ہوئی تھی پوری زندگی وہ ان کاموں کے اندر گدری کیا مجود ہو رہے ہیں حوالے دے رہے ہیں یہ غلط ہے کیا آؤ سامنے آ کے مقابلہ کرو نیچے ٹیپ ٹیپ کرنے سے تو نہیں مرزا نے سچا ثابت ہو جانا نا یہ بات کریں جی ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ بھی موجود ہیں اور آمیر اکبائی بھی ہیں اور دوسرے ابو رفی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک نا میں نے یہ ریفرنس جو نا اس کی سکرینشورٹ لیا تھا قادیانی براڈ سے تو میں شاہ صاحب جاد چاہوں گا سوڑی سی سکرین بڑی کروں اپنی میں اس نے ایسا جھوٹ بندہ اور خود اپنے جھوٹ میں فس گیا ہے تو وہ تھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اس نے کچھ عدیس کا ریفرنس بتانے کوشی کی ہے یہ میں پڑھنے والوں کو دیکھنے والوں کو بتا دوں یہ درہ دیکھئے گا یہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں ماشاءاللہ میرے ساتھ جو ہیں صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قادیانی ہے مربی مصور کہتے ہو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ امام مہدی میرے نام پر آئے گا اور میری قبر میں دفن ہوگا میں نے صرف اس کے جواب میں ایک سوال پوچھا تھا کہ مرزا قادیانی دفن کہاں ہے مجھے وہ بندہ براؤٹ میں نظر نہیں آیا اس کے بعد تو میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ جھوٹ مرزا قادیانی بانتا رہا ہے آدیس مبارکہ پر اسی طرح ان کے جو اندھے چھوئے ہیں وہ باندھنے شروع کر دی ہیں ان لوگوں نے تو اس کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ یہ یاد ہے اگر آمیر بھائی ہے شاہ صاحب آپ کو اسی دی اس کے بارے میں پتا ہے اگر آپ مناسب سمجھے بات کرنا تو میں چاہ رہا کہ اس کے تھوڑی دی ڈسکشن ہو جائے بعد میں گتو جیسے آپ چاہیں اس کو چلا سکتے ہیں ابھی جواب دے تو دیئے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جی ابھی جواب دے تو دیئے ابھی تھوڑی دیر پہ لئی ملکل ہاں شاہ صاحب لیکن یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ دفعہ ہوگا مدینہ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب کیا اس کے حواریوں کو نصیب نہیں ہوتا وہ بھی جھوٹ بول کے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بات یہی ہے علی خان بھائی کے قادیانی جب قرآن دی اس کا کوئی مطالبہ کریں تو کم از کم یہ چیزیں پہلے ان کے سامنے رکھیں وہ چیزیں یہ ہیں کہ کون سے قرآن کی دلیل تم دوگے یا میں دوں گا کیونکہ قرآن تو تم لوگوں کے نزدی کی وہ ہے کہ جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں اب وہ مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوئے ہیں اور کون تھی حدیث کیا وہ حدیث کے جس کو ردی کی ٹوکڑی کے اندر پھینکنا ہے اس سے ہم نے جواب دینا ہے اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ مسیح معود یعنی ایسا مسیح کے جس کی آنے کا وعدہ دیا گیا آیا اس کا ذکر قرآن دی اس میں ہے کہ نہیں قادیانیوں سے پوچھیں قادیانی کہیں گے ہاں ہے قرآن دی اس میں ذکر ہے کہ مسیح معود ہوگا ایک ٹھیک ہے اچھا قرآن دی اس میں اس کی کوئی علامتیں بھی تو بیان کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی کہ جیسے وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری دو زرد چادریں ہیں ایک زرد چادر میری جسم کے اوپر والے اسے کا مرض ہے کہ مجھے پاگل پنی کے مراقی دورے پڑتی ہیں اور دوسری چادر ہے کہ وہ مجھے دن و رات میں سو سو دف آٹکٹی موتر آتی ہے تو وہ دیکھو علامتیں مرزا قادیانی حدیثوں سے ثابت کر رہے اپنی تو بھائی پھر ٹھیک ہے پھر ثابت کرو نا کہ اس کا نشان ہوگا نشان نمبر پچاسی کہ بھائی اس کی مکس سے پچھوارے سے سولہ دن تک خون آئے گا کونسی قرآن کی آیت اور حدیث ہے بتاؤ کہ مسیح معود کا پچھوارہ جو ہے نا لیک کر جائے گا سولہ دن تک خونہ خونہ جائے گا وہ ٹانک وائن پیئے گا وہ پوٹ وائن پیئے گا سٹرنس وائن پیئے گا زنا کاریاں کرے گا رنڈی بازی کرے گا طرح طرح کی لڑکیاں اپنے پاس رکھے گا کہاں پہ لکھا ہے وہ پانچ اور پچاس کے نام کے اوپر گفلہ کرے گا ڈکیٹی مارے گا لوگوں کا پیسہ کرون روپیا کھا جائے گا کہاں پہ لکھا ہے قرآن دی اس کی کوئی آیت دکھاؤ یہاں دی اس دکھاؤ کوئی اہ آپ نے مطلب کا تو میں بڑی جلدی نظر آجاتا ہے تو مرزے کا کچھ نہیں نظر آتا واہ بھائی 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 بلکل یہ صاحب یہ بناو کہ جو ہر جگہ فیٹہ آسکے بلکل یہ بات بلکل حق ہے جی آمیر بھائی میں اس پہ اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ مصور مربی کا آپ نے کمنٹ دکھایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے امام مہدی کے حوالے سے ایسے 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 وہ تو مرزا غلام عمد قادیانی جو ہیں وہ تو اپنی نزول مسیح کے زنیمہ کے اندر ہاشیہ کے اندر بھی اور کمپیرٹیو لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ اور غیر احمدیوں کا عقیدہ امام مہدی کے بیسے ہاشیہ لگا کے نا کولم بنا کے رائٹ سائٹ پر غیر احمدیوں کا امام مہدی کے بارے میں عقیدہ اور ادھر ہمارا عقیدہ اور نیچے سٹارٹ پتا ہے کیسے کرتے ہیں جو جتنی احادیث امام مہدی کے کانٹیکسٹ میں آئی ہیں وہ سب کی سب مجروح ہیں سب کی سب ضعیف ہیں سب کی سب مخدوش ہیں اور جرہ سے بھری ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی امام مہدی کے حوالے سے مرزا غلامت قادیانی خود اتھنٹک نہیں مانتا جب وہ خود اتھنٹک نہیں مانتا تو یہ کہاں سے حدیثیں پیش کر کے امام مہدی ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے کس موں سے کرتے ہیں یہ مرزا غلامت قادیانی کی پرانی عادت تھی جو کہ آبیسلی وہ سنت جاری ہوئی ان کے امتیوں کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ مرزا غلامت قادیانی مختلف جگہ پر صرف حدیثوں کا نام کوٹ کر کے حوالے اپنی طرح سے بنا کے مارتے ہیں اپنی طرف سے اے جی فلان حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتاب میں محدثین نے یہ لکھ دیا موررخین نے یہ لکھ دیا فلان نے یہ لکھ دیا بخاری تک پر بہتان باندیا صحیح مسلم کے اوپر بہتان باندیا تو حدیثوں کے اوپر بہتان باندنا اور یہ کر دینا کہ جی فلان حدیث کے اندر لکھا ہے تو امام مہدی کا کانٹیکسٹ ہوئی ہے حدیث ہو اس کے حوالے سے بلکل جھوڑ بور رہے ہیں وہ تو مانی نہیں جائے گی کوئی حدیث بھی ان کے بقول ان کی کتاب کے بقول جی بلکل میں بس شاہ صاحب کی بات میں اور عامر بھئی کی بات میں ایک چھوٹی تھی بات آٹ کروں گا کچھ حقائق کچھ معارف کچھ لطائف کچھ نقاط اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے تاروں کی رات اصل قادرانیت کی اتنی الیگیشنز ہیں اتنی ان کی متزاد آبارتیں ہیں اور ان کی اقائد ہیں کہ یہ جیسے ایک رات میں تارے بکھرے پڑے ہیں اور یہ کٹھے نہیں کر سکتے قادرانیت جی آہ اسکندر مرزا بھائی یہاں کدھرے پیٹ کرتی تھی یا تارے تارے آنال مرزے تھی بارتا نو تشبیح دے نا تے اوہ کو جو اور بد بلا وہاں پتہ نہیں کی گونڈی گونڈ ہے تے ارک ہے تو کوئی کوئی لٹری نا کہا دے کوئی غلط سبج نہیں آتی کوئی شہر نوہ نوہ شہر ایک بنا اے شہر ایک تھی نہیں فیٹ ہوندہ بیا دیکھو شہر صاحب فیٹ ہوندہ اوہ میں سر ایک مسال اتنا کہ جیسے تارے بکھرے پورے کانا جو بھائی نے انہی نہیں دور رہ دی ابارتا دے مطلعہ دا کہا کہا دہی دا تو جگہ غلط جگہ فیٹ کر چڑے ہیں چلو میں واپس لے لینے چاہتا کوئی گھر نہیں جنہا کہ انہی ہیں بچھنی ہیں پہی ہیں یہ باہر تاہلی ہیں قائد کہ سمجھو باہر آجے قادعانی کلنا کٹھے کرے گی اور تب میں دوسرے الفاظ کہنا چاہ رہا تھا جی اسکندر بھائی اسلام علیکم رحمت اللہ یہ میں شاہ صاحب کی توجہ ایک چیز کی جانب دلانے کے لیے صرف اوپر آیا تھا کہ نیچے یہ غالباً ایک قادعانی احمدی ہیں جو آئے ہیں اور میرا حال ہے یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ کمنٹس میں جو ہے نا انہوں نے ایک قائدہ کلیا بیان کی ہے لکھتے ہیں کہ تمہارے دماغ میں ہر وقت ٹٹی موتر برا ہوتا ہے اس لیے تم ٹٹی موتر میں ہی مرو گے تو یہ میرا حال ہے سیرت المہدی کے شاہ صاحب نے جب آگے حوالے پڑے تھے نا اس وقت یہ موجود نہیں تھے تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں اور انہوں نے قائدہ کلیا جو ہے وہ بیان کر دی ہے تو میری شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ شاہ صاحب ذرا سیرت المہدی سے مرزا صاحب کا بالکل جو آخری وقت تھا نا اس سے کوئی ایک آدھ روایت بیان ان کے سامنے کر دیں تاکہ ان کو پتا چال جائے کہ ان کے اسی بیان کردہ قائد قلیے کے تحت کس کا انجام کس طریقے سے ہوا تھا جزاک اللہ جی وہ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نو دس گیارہ بارہ کے اوپر پڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے نا ٹٹی ہو ٹٹی ہو گیا تھا جب مرنے لگا تھا پہلے اس کا جو بستر تھا وہ کمرے کے اندر لگایا گیا تھا جب ٹٹی بہت زیادہ ہو گئی تو وہ ہی بہو گئی تو پھر اس کا بستر باہر سیہن کے اندر لگا دیا گیا تو جب وہ چار پائی باہر لائے تو مختصر یہ کہ پھر مرزا قادیانی اس چار پائی کے اوپر ٹٹی کرنا شروع کر دی اس نے تو ادھر ہی مرزا قادیانی کا جناب مرگٹ ہو گیا جا کے پڑھ لیں جی سن کے ان کو پتا نہیں کیوں یہ گی نہیں آتا یا پھر سے نیچے لکھ رہے ہیں یہ سب تمہارے جھوٹے حاش یہ ہیں جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لانت ان کو یار پتا نہیں کس طرح بات سمجھ میں آئے گی بھائی شاہ صاحب تمہیں حوالہ دے رہے ہیں اپنی کتاب تو تجھا انکار کیتا نا تے ایسی تو لمحے بھی پا لے نا ایسے میں تو اثر ان کو کہتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ تو مرزا صاحب کے اوپر جو الہام ہوا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں پر پہنچاؤں گا تو احمدیوں نے تو یہ کام کرنا کوئی نہیں تو یہ جو ہے نا پھر دامے درمے سخنے یہ بیڑا بھی پھر ہمیں اٹھانا پڑا ہے کہ ہمیں میرزا صاحب کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں وہ تو انہوں نے کتابیں پڑھنی کوئی نہیں تو کہا تھا نا روحانک ذہن جلد بیس صفحہ چار سنوں کے اوپر کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دییا کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا مو بند کر دیں گے اے ٹیپ ٹیپ کر کے کر دے جے پہ اے جے علم اور معرفت اے جے پہی مرجو صاحب نے نکلو آؤ ادھر وہ تمہارا ایک مربیہ نظیر وہ تو تنبی بھی ادھر چھوڑ کے باگ گئے سب نے آگے گل کرو جیڑی کرنی جے مو بند کرو سا ڈدھلائے لانے نال جے ٹیپ ٹیپ لل کرنے جے کہ اے مرزے نے تو آڈے بارے اے کیسی تھلے بے کے ٹیپ ٹیپ کریا جے اے ہوئی ہوں گے علم اور معرفت دے دریا جے نشان لا خدی لانا دے بھائی جی میں بھی دو حوالے پیش کر دیتا ہوں اس کے خاندان میں یہ بیماری تھی یہ اسال کی اگر محمد عثمان آپ قادیان گئے ہیں تو وہاں پہ اس کے باپ کی قبر ہے مرزا مرتضیٰ کی اس کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی ہے کیا وہ پڑی ہے تم نے وہ جا کے پڑو وہ بھی پیچس کی بیماری کی وجہ سے مرا تھا قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے پھر مرزا مکتوبات احمد میں لکھتا ہے کہ میری بچی بیمار ہو گیا اور اس کو اس بیماری کو دوران تین سو بار دست آئے مفتی محمد صادق بندش پہ شاب کی وجہ سے مرا ریکارڈ میں ہے دوسرا خلیفہ بشیر عرف مسلم اعود زانی اس کے لئے اخباروں میں اشتہارات چھاپے جاتے رہے کہ اس کو یہ بیماری ہے اور آپ دعا کریں کہ اللہ اس پہ رحم کرے اور اس کے یہ پیچس رک جائیں ٹھیک ہے نسرت جہان بیغم اس کے بارے میں آپ کے اخبارات میں چھپتا رہا کہ اس کو پیچس کی بیماری ہو گئی یا دعا کریں تو بھائی کس کس کا ہم لوگ ذکر کریں کس کس کا دفعہ آپ کریں گے اور کہاں کہاں سے ہمیں کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہو جی آپ آشیے چڑھاتے ہو ذرا اوپر آ جائیں بات کر لیں اس پہ جی آمر اک بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں یہ کہنے لگا تھا وہ کمنٹس والے تو چلیں جب اوپر آئیں گے تو ان پر بات ہوگی وہ بڑا عجیب و غریب وہی رٹا رٹایا یہ کتابوں پر پبندی ہے ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا بھائیو ادھر کوئی جگہ بنا دیں تو وہ آ جائیں اوپر بولنا تو مشکل نہیں ہے اتنا بس دکت یہ ہے کہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا پھری بات ہوگی اب پاکستان کے اندر پبندی لگائی ہے یا دنیا میں مختلف جگہ پر پبندی ملیشیا میں لگی ہے یا مختلف دنیا کے کونوں میں پبندی لگی ہے جن جگہوں پر آپ کو بولنے کا حق ہے جہاں آپ کے ٹی وی سیٹلائٹ چینلز جو ہیں وہ ٹوئنٹی فور سیون پبلش ہو رہے ہیں اس کے نیچے کیا چل رہا ہے کمنٹس تو آپ نے بند کی ہوں ہیں یعنی آپ کی لائیو چل رہی ہوتی ہے ٹیلی کاسٹ یو ڈیوب کے چینلز کے اوپر اس کے نیچے ڈکمنٹس باندھے ہیں ٹھیک ہے آپ انوایٹ کرتے ہو ایسے لوگوں کو جو آپ سے سوال کر سکیں ٹف ٹائم دے سکیں آپ نہیں کرتے تو کتنے آپ نے کوئی 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 برطانیہ کا کوئی روائل فیملی ہے ان کو احمدی کر لیا ہے یا کوئی کینیڈا کا جو پریزیڈنٹ اس کو احمدی کر لیا ہے کتنوں کو کر لیا ہے میرا بھائی یہاں پر نہیں پبندی تو یہ چھوٹ چلیں ادھر تو آپ کو کھل کے موقع ملا تھا نا اسمبلی کے اندر بھی کھل کے موقع ملا تھا اس کے اندر کون سا آپ نے کوئی جو ہے نا وہ آفیس بوائے جو ہے یا کوئی چیئرمن تھا وہ آپ نے کر لیا ہو ایک عورت بھی نہیں ہوئی ایک عورت بھی نہیں ہوئی یعنی عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذباتی ہو کر کسی جگہ پر سوچ لے یا چلو کوئی اس طرح ہو جائے معاملہ یا تھوڑا سا ناس چیدوں کو سمجھ پائے پر موجود ہیں اسمبلی کی کار بھائی آپ آخر میں پڑھیں اس نے چیخ تے چنگھاڑ تے تقریر کی ہے اور اس عورت نے بخی او دھیڑ کر رکھ دیا ان کا دلال کہ اس نے کہا یہ کیا چبلیں ہیں یہ کا تماشا ہے تو بھائی آپ یا تو اوپر آجاؤ نیچے کمنٹوں میں ٹک 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 لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پہ بندی ہے ادھر جگہ بنجے گی احمد کر لیں آنے کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم و رضیاتی ہوگی تو یہاں موڈیٹر بیٹھے ہیں دنیا دیکھ لے گی آپ سچی ہو کے جھوٹے ہو آپ بات کر لیں آپ کو ٹائم دیا جائے گا ہم بات کر لیں گے ہمیں ٹائم دیا جائے گا عدب و احترام اور اخلاق کے دارے میں رہتے بات ہو جائے گی بہت شکریہ میں یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے یہاں پہ ایک حوالہ دے کے پھر میں جاؤں گا آہ تھوڑا سا مصروفیت ہے یہ سیرت المدی کا اولڈ اڈیشن مل گیا جی ہمیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزا قادیانی جب مرنے لگا تھا تو اس کے موں کے اندر سے گون ہی کر رہا تھا آہ اس کے صفحہ دس کے اوپر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں یہ انہوں نے تبدیل کر دی ہے یہ صفحہ نو اور یہ صفحہ دس یہ دیکھیں آپ پھر لیٹ گئے میں نے دیکھا کہ آپ کے موں سے گو نکل رہا تھا اور گو کے ساتھ خون بھی شامل تھا یہ آخری تحریر یہ آگے پھر یہ دیکھ لیں یہ ثبوت انہوں نے یہ اب نکال دی ہے نئے ایڈیشن کے اندر سے یہ چیز نکال دی ہے تو یہ سیرات المیدی کا اولڈ ایڈیشن ہے آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہائی لائٹ بھی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں یہ لیں تو بہرحال بیٹھیں آپ یار مجھے ذرا تھوڑا سا کام ہے تو میں جانا چاہتا ہوں رب رکھا سلام علیکم ورحمت شاہ صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ شاہ صاحب میں کوشی کروں گا کہ میری نا پروفائل پہ آمیر بھائی ایک نا آمیر حق بھائی ایک کلپ لگا ہوا ہے جہاں پہ جسے ایک مربی کا اپنے نام لیا ہے ناصر دعود بٹ کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں جامعہ ختم نبوت جس کے اندر تقابل عدیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے جامعہ ختم نبوت کی ارازی خریدنی ہے وہ اور دو کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے تو ابھی یہ زکاة نکالنے کے ایام ہے رجب شبان اور رمضان تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکاةیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں یہ تو زکاة تو آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے آپ نے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو ارازی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے اس کے اندر ہماری مدد کریں اللہ عزت فاضل بریلوی نے اپنا دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا جس کے اندر سب سے پہلی ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم و شان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں تو اللہ عزت فاضل بریلوی کہ اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف تو اجوہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں اس کے بعد تمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آرہاں موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آرہ اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آرہ اور موقف کے ذمہ دار نہیں